بسم اللہ الرحمن الرحیم وحضرت ناظرین امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ آپ کو پری رنتوں کے سائے میں رکھے اور آپ کی مشکلات اور اسلائش میں آسانی پیدا کرے آمین مجھے ناظرین میں آپ کو خواب کی تعبیر کے بارے میں بتاؤں گی خواب تمام انسان دیکھتے ہیں جیسے مارت عورت بچے بوڑے سب دیکھتے ہیں جو سالہ اور نیک لوگ ہوتے ہیں اور جو خواب صبح ساتھے اکثر سرچے ہوتے ہیں جھوٹا یا خود سے بڑھا کر خواب سنانے کی ممانمت ہے اکثر اور بیشتر دھاؤنے خواب بھی نظر آتے ہیں اس کی تعبیر دیکھنے سے پہلے یہ دیکھیں کہ خواب پیٹ کی خرابی یا بادیش یا کانک سے تو نہیں آیا اگر ایسا ہے تو ایسے خواب باطل ہوگی تعبیر خواب پر اپنے آپ خواب کی تعبیر مختصر یا تفصیل دونوں صوتوں میں دیکھ کر ایک نتیجہ پر پلن سکتے ہیں کیونکہ خواب کی تعبیر ہر رات میں اپنا اداتہ پیان کی ہے چلے میں آپ کو آج کی خواب کی تعبیر بتا دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم خواب میں اپنا گھر دیکھنے کی تاغیر حضرت ابن سیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں گھر مرت کے لیے عورت ہے اور اگر خواب میں دیکھی گھر دیکھیں گھر کو ستونوں سمیت سے اٹھایا لیا ہے دلیل ہے کہ یا با مروت اور مہربان عورت سے شادی کرے گا اور اگر دیکھیں کہ گھر کا دروازہ نیا بنائے دلیل ہے کہ مالدار عورت کرے گا اور مالدار ہوگا اور اگر دیکھیں کہ تنہا گھر کو چونہ لگایا ہے اور یہ معلوم نہیں ہے کہ گھر کس کی ملکیت ہے تو دلیل ہے کہ گھر والا دنیا سے جائے گا اور اگر دیکھیں کہ گھر کا دروازہ بسیدہ ہے اور وہ گھر میں بند ہے اور وہ گھر دوسرے گھروں سے ملا ہوا ہے تو دلیل ہے کہ رنج اور سختی سے نجات پائے گا اور اگر بیمار ہے تو شفا پائے گا اور اگر دیکھے کہ اپنے گھر کا دروازہ خود توڑا ہے دلیل ہے کہ مال کو ایال پر خرج کرے گا اور اگر دیکھے کہ اس کا گھر بہت بڑا ہو گیا ہے تو دلیل ہے کہ اس پر مال و نعمت فراف ہوگی اور اگر اس کے خلاف دیکھے تو دلیل ہے کہ مال و نعمت سے اس پر تنگی ہوگی حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر دیکھے کہ اس کی گھر کی دیوار یا گھر گر گیا ہے تو دلیل ہے کہ اس کو بہت سا مال پہنچے گا اور اگر دیکھے کہ اس کا گھر بے وجہ خراب ہو گیا ہے دلیل ہے کہ اس کو مال اور دردم ملیں گے اور اگر دیکھے کہ لوئے کا گھر ہے دلیل ہے کہ تو وہ انگر ہوگا اور اگر دیکھے کہ اس کی گھر کا دروازہ چاننے کا ہے تو دلیل ہے کہ اس کو توبہ کرنی چاہیے فرمانِ حب تعلیٰ ہے جو لوگ رحمان کے ساتھ کفر کرتے ہیں ان کے گھروں کی چکتے چاندگی ہیں اور اگر مالدار ہے تو نعمت اور زیادہ ہوگی اور اگر دیکھیں کہ اس کے گھر کے آس پاس کوئی گھر نہیں ہے دلیل ہے کہ اس کا حال تباہ ہوگا خواب میں گھر دینے کی تعبیر دنیا سے کی جاتی ہے کسی نے خواب دیکھا ایک نیا گھر دیکھا جس میں اس کی تمام چیزیں مکمل ہو گئے ہیں تو صاحب خواب کی حالت کے تباہ سے اس کی تعبیر ہوگی چنانچہ اگر صاحب خواب فقیر ہو تو اس کے گھنیوں نے پر دلالت کرتا ہے اور اگر غم زیادہ ہو تو اسے غم سے نجاز ملے کی علامت ہے اگر کاریگار ہے تو گھر کی خوبصورتی کے مطابق مال حاصل کرے گا اگر کسی کی محصیت میں مبتلا ہے تو اس سے تائب ہوگا اس لئے کہ گھر کی وسط کی تبیر دنیا اور علم سقاوت اور مالی وسط سے کی جاتی ہے گھر کا تنگ ہونا صاحب خواب کے بخل کی طرف اشارہ ہے گھر کی جدت صاحب خواب کی عمل کی جدت پر دلالت کرتی ہے اس کی لبائی اس کی دین کی دلیل ہے مکان کی مضبوطی اس کی تعبیر کی علامت ہے مکان کی دلالت خوشی پر اور اس کی کمرے عورتوں پر دلالت کرتے ہیں لوئے کا گھر دیکھنا طول عمر اور طویل حکومت سے موقع پر ہے خواب میں کسی مجہور گھر میں داخل ہو کر اماحت دیکھنا در آخرت کی علامت ہے گھر میں داخل ہو کر بہر نکلنے کی قدرت نہ رکھنا مننے کی دلیل ہے گھر کا مٹی سے لے پا ہوا ہونا اس کے حسن انجام اور چونے اور سیمٹ کا ہونا سو انجام کی طرح مشیح ہے گھر میں داخل ہونا گھر میں داخل ہو کر بہر نکلنا بیماری کے وجہ سے قریب الموت ہو کر صحت یاب ہونے اور اس سے نجات پانے کی خوابت دیتا ہے کسی گھر کو دوسرے گھروں سے جدہ دیکھنا اور اس میں موتے دیکھنا اس کے گھر کے تمام افراد کے مرنے پر دلالت کرتا ہے کسی گھر سے غصی کی حالت میں پائے نکلنا مقید ہونے کی طرف اشارہ ہوتا ہے خواب میں کسی شخص کو اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھنا تیری لے کے داخل ہونے والا اس کے راست سے باخور ہوگا اور اگر داخل ہونے والا فاسق قسم کا آدمی ہوئے تو صاحب خواب کی بیوی یا اس کی معیشت کے سلسلے میں اس سے خیانت کرے گا امام عادل کے لئے گھر دیکھنا مسلمانوں کی سرحادت میں سے کسی سرحادت پر دلالت کرتا ہے چنانچہ کسی امام عادل کے گھر کا منہد ہونا بعض سرحادتوں میں کمی واقعہ ہونے کی طرف اشارہ ہوتا ہے غیر شادی شدر کے لئے گھر بنانا